السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوا کھانے میڈیسن کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے اور کیا دوائی کھاتے ہوئے میڈیسن کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ دونوں اہم باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دوائی کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے دوائی کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے سے مرض بڑھ جاتا ہے بیماری میں بڑھوتری ہو جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے اس کو بیس میں ہم کیلئر کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دوائی کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے دوائی کھانے کی سنتیں کیا ہیں یاد رکھیں دوائی کھانے کے سلسلے میں کوئی سنت طریقہ یہ سنتیں تو خاص ہیں نہیں جن کو بیان کیا جائے کہ ان سنتوں کا لحاظ کیا جائے بس اتنا ذہن میں رکھا جائے دوائی کھاتے ہوئے کہ یہ جو میں دوائی کھا رہا ہوں اس دوائی سے شفا نہیں ہوگی اس دوائی کے ذریعے صحت نہیں ملے گی شفا اور صحت دینے والا تو اللہ ہے صحت اور تندرستی دینے والا تو اللہ ہے یہ دوائی اللہ تعالی زریعہ بنا دے تو یہ اس دوائی کا کمال نہیں زریعہ بنانے والے کا کمال ہے تو یہ ذہن میں رکھیں اور اسی ذہن کے ساتھ دوائی کھائیں اور ڈوکٹر اطبہ ماہرین جو شدول اور طریقہ کار دوائی کھانے کا کب کس وقت کون سی کھانی ہے اس کو فولو کریں وہی سنت کے مطابق ہیں تو یہ تو ہوئی سنتوں کے تعلق سے بعد اب جہاں تک بات ہے دوائی کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں یاد رکھیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور ہر کام میں دوائی کھانا بھی شامل ہے جب آپ دوائی کھانا شروع کر رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تاکہ برکت ہو برکت کس چیز میں ہو برکت دوائی میں نہیں آپ جو اس وقت بسم اللہ پڑھیں گے تو دعا جو آپ کر رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کے برکت کی یہ برکت دوائی میں نہیں مانگی جا رہی ہے بلکہ بیماری سے صحت یابی میں برکت مانگی جا رہی ہے یا اللہ اس دوائی اور میڈیسن کے ذریعے میری صحت یابی میں برکت نصیب فرما یعنی اگر یہ دوائی پچاس پٹسینٹ کام کرنے والی تھی تو بسم اللہ کی برکت سے اس کو سو پٹسینٹ بنا اور مجھے سو فیصد اس دوائی کے ذریعے سے صحت اور شفا نصیب فرما یہ ہے بسم اللہ پڑھنے کا مطلب دوائی کھاتے ہوئے اور لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے دوائی میں برکت ہوتی ہے یا مرض میں برکت ہوتی ہے بیماری بڑھ جاتی ہے مرض بڑھ جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بھئی اللہ کا نام لینے سے مرض بڑھے گا بسم اللہ پڑھنے سے بیماری میں ترقی اور بڑھوتری ہوگی یا صحت اور شفا ملے گی میرا ایمان اور یقین تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لینے سے اور خصوصا بسم اللہ جیسے متبرک کلمات اور الفاظ اپنی زبان سے دہرانے سے اور خصوصا مرض میں اللہ رحمت کا معاملہ کرے گا مغفرت اور مہربانی کا معاملہ کرے گا اور جلدی اس بیماری سے صحت اور شفا نصیب فرمائے گا تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اس سے دوا میں برکت نہیں ہوگی بلکہ صحتیابی میں برکت ہوگی بسم اللہ پڑھنے سے نہ بیماری پڑھتی ہے نہ کوئی اور پریشانی آتی ہے بلکہ صحت اللہ کے نام لینے سے جلدی نصیب ہو جاتی ہے بسم اللہ کی جگہ بہت سارے لوگ دوا کھاتے ہوئے یا شافی یا کافی پڑھتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے باقی ایک دعا بھی حدیث پاک منقول لمبی دعا ہے آپ اگر چاہیں تو اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم رب الناس اذہب البعث اذہب البعث اشفی وانت شافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء لا یغادر سقمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا شافی یا کافی یا اسی طرح یہ دعا بھی دوا کھاتے ہوئے پڑھا کرتے تھے تو ہمیں اگر چاہیں تو اس کا بھی حتمام کر سکتے ہیں باقی دو باتیں کلیر ہو گئیں دوا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور بسم اللہ پڑھنے سے دوا میں برکت نہیں ہوگی نہ بیماری میں ترقی ہوگی انشاءاللہ صحت اور تندرستی میں ترقی ہوگی اور جلدی صحت نصیب ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ